پلات خریدو مہنگا کر کے بیچو نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری نہ مہنت نہ ٹینشن منافع چوکھا لال اس منسیٹ نے پاکستانی قوم کے اندر سے تعمیری سوچ کا جنازہ نکال دیا یہ قوم سرمائے کے لالچ میں تعمیری تحقیقی تخلیقی سوچ سے دور ہو گئی اگر لوگ پلات خریدنے بیچنے کی بجائے کوئی فیکٹری لگانے کا سوچتے کوئی چھوٹے گھریلو سناتی یونٹ لگاتے آٹو انڈسٹری کے چھوٹے سپیر پارٹ کا یونٹ لگا لیتے کمپیوٹر موبائل اسمبلنگ یونٹ لگانے کا سوچتے تو آج ہم ہر چیز بیرون ملک سے نہ منگوا رہے ہوتے دس لاکھ میں ایک پلات خریدا جا سکتا ہے اور دس لاکھ میں ایک ہی سمٹ بلوک بنانے کی فیکٹری لگ سکتی ہے پلات سال بعد بیس لاکھ دے گا تو ایک دفعہ ہی دے گا بلوک فیکٹری سے سینکرو جوب پیدا ہوں گی اور معاشرے کا فائدہ بھی ہوگا ہو سکتا ہے آپ بیس لاکھ ڈیلی کی کمائی تک پہنچ جائیں دس لاکھ سے آپ ایک سولر فلور مل لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بیسیوں مسالے پیسنے والی اور آئل نکالنے والی چھوٹی مشینیں لگا سکتے ہیں اس سے جوب بھی پیدا ہوں گی اور بزنس ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے زیادہ سرمایہ ہے تو زیادہ پلوٹ خرید کر رکھنے کی بجائے آپ گاڑیوں کے اسپیر پارس بنانے کی فیکٹرییاں لگائیں اس سے ملک میں روزگار اور ملازمتیں پیدا ہوں گی تحقیقی دماغ اور لیبورٹیز بنتی جائیں گی ائر کنڈیشنر کے اسپیر سپاس بنانے کی فیکٹری لگائیں یہ سب باہر سے منگوانے پڑتے ہیں اگر ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو ریال اسٹیٹ کے بزنس پہ پابندی لگائی جانی چاہیے بہت ضروری ہے صرف ایک بندہ اپنے ایک گھر کے لیے پلوٹ خرید سکے اور بیچنے پہ پابندی ہونی چاہیے یہ کیا تک ہے کہ سارا ملک ریال اسٹیٹ کے پیچھے لگا دیا ہے ملک میں انڈسٹی گروت ہی روک دی ہے